اسلام علیکم بھڑ بھونی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح صبح میران صاحب نے مجھے یہ کہہ کے اٹھایا کہ یار آج سنڈے بھائی اٹھا تو اٹھا ساڑھے نو بج رہے ساری بات ہے چھوڑا جی مہتر دیکھیں ایک منٹ مہتر دیکھیں پہلے اچھا یہاں پہ سینڈ سروم ہے آج دبائی میں سینڈ سروم کلنا ہے اور صبح کا ٹائم ہے اور یہ تقریباً دس بج رہے ہوتל میں س匕ہ ہوتا تھا میں نے نیویں کی grand OG اور میں آج ہوتا 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 Save ہم نے پائے کھانے میں تو پائے نہیں کھا تھا میران صاحب نے کہی پائے کھانے پائے چینے بھالو آپ نے دیسی ناشتہ کیا ساتا ہے دیسی آپ کی محبت پر ہم کر لیتے ہیں پڑا ہم تو پائی کےکرس سے بھی ناشتہ کر لیتے ہیں پاپو سے دیر لیتے ہیں چھوڑا اب یہ بتا کہ پراتھے کھائے گا گلچے کھائے گا پاس جو مل جائے جو مل جائے تو کھام ملے گا تو دو ہاں 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 اب آپ کو لگے کہ یہ دوند ہے دوند نہیں ہے سانڈ سروم ہے یہ ریت کا دفاان چلے ہیں پورے دبائی میں سبح آج ساتھ بجے سے سٹارٹ ہوا پڑا ہے اور ہائی اللہ پڑا ہے اور اس ٹھائی ویدر بھی رہے گا دیر آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم آپ سے سانڈ سروم ہوتا اس وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے آج آج سبح سبح کا ٹائم ہے 9 بجے میں انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ آج کا دن آپ کو اچھا ذاں دیں آج ہم ایک اچھا سا بلوگ پلائیں گے اور بلوگ ہوگا سنڈے ان دوبائی تو آج میران بھائی جو نا وہ سانڈے ان دوبائی کیونکہ دوبائی میں بھی فریدے چھٹی ختم ہو گیا اور سنڈے سٹار ہو گیا آج ویکینڈے اور چھٹی ہے تو ہم سبح اوڑ گئیں جلدی نیند کی قربانی بھی گئے دعا کریں مارے لئے کیا کریں ہم لوگوں کو یہ سفات سے بچا کریں اللہ باکہ اللہ باکہ انشاءاللہ بس یہ ایڈی ویڈیٹ یہ سے ہی چلے گا ہم کٹ انشاءاللہ بھی ہم آپ کو آگے دکھا دیں ہم ناشتہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں یہ پیشاور ریسٹورنٹ دوبائی میں میران بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ناشتہ بڑا چوہت ہے بھائی نے کہا کہ چلو ناشتہ بڑا چلو مٹی کو جا رہا ہے ٹھٹھو ایک شکا بڑا چال میں ولو اللہ، جورا题 خوری ناشتہ تو آگیا ہے بھئی لیکن پراتھا یہ بہت گرم ہے میران بھائی نے بسم اللہ کر لیا ہے تو چیک کر کے بتاتے ہیں آپ کو یہ تو ناشتہ تو ان نے کر لیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا بیائی پی ہا بھائی کیسا لگا ناشتہ ماتا لیا ہے تیری مرماری ماتا لیا ہے بڑا ماتا آیا کھانے گا ماتا آگیا ہے ہم دونوں نے ساتھ دشیں کھانے دے جی تو ابھی ناشتہ کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں مران صاحب پہ وہ موبائل میں لگئے ہیں میں بھی تھوڑا ریسٹ کر دوں اس کے بعد ہماری پلیننگ ہے کہیں پہ بیچ یا سویم پول جانے کی تو ابھی تھوڑا ریسٹ کر دیں روم میں آگئے تو آگے آپ کو دکھائیں گا انشاءاللہ یہاں سے کہاں روان کی ہوتی ہے وہ بھی آپ دکھاتے ہیں ابھی ہمارا پلین بنا ہے بھائی کہاں کا ممزر پول ممزر پول ہمارا پلین بھائی ہمارا پلین بھائی اور بی جیا سوئنگ پول واہو ہاں جا کے بھی سائیڈ ہوگا مہران بھائی میں ہے وید بھائی اور علی بھائی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبائی میں ریت کا توفان ہے کہ یہ جو ہے جیسے ہمارے ہاں فوق ہوتی ہے سینڈ سٹروم مطلب وہاں تو نہیں ہوتی سینڈ سٹروم لیکن یہاں پہ عموماً مہران بھائی بتائیں ذرا تجزیہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ دبائی کے اندر دبائی کے اندر یہ معمول ہے سینڈ سٹروم کا اور بس اس پہ ہی ہوتا کہ ڈرائیڈ جو ہے وہ آپ کو کری پڑتی ہے دوسری بات کہ یہاں پر اس طرح مریض ہیں وہ بھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے سینڈ سٹروم جو کہ آپ کی بریت میں جاتے ہیں جو لوگ آؤڈور جاب کرتے ہیں یا یہ ڈیلیوری رائیڈرز ہوتے ہیں ان لوگ پھر بھی مسک کے ساتھ کنٹرول لیکن پھر بھی میکسیم ہم جو لیبر لوگ ہیں جو بیڈنگ زورہ میں کام کرتے ہیں تو اس اس انوارمنٹ کے ساتھ یہاں کی جو گورنمنٹ آپ کو کام بھی نہیں کرنے دیتی ہے اور آپ کو ڈرائیو کے لئے بھی بڑی مطاعت رکھتی ہے تو گاڑی بھی آپ کو بڑی سلو ہو چلانے پڑتی ہے اتحاد سے اور الحمدللہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے جب بھی ویہدر کا کچھ تھوڑا سا بیشو آتا ہے تو بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے تو بھئی بہت اچھا ہے کہ ہیومن رائٹس اور ہیومن کیرز جو آرہا یہاں بہت زیادہ ان چیزوں کو تکھی جاتی ہے الحمدللہ اور سپیچلی جو ویہدر کے حساب سے ویہدر یہاں پر تھوڑا سا بھی انبیلنس ہو یہ فوراں یہ لوگ جو انیکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمیں بڑا سکیور بھی لوگ اس لیے تو بھئی لوگ بہت پسند کرنے بھئی 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 اچھا جی ابھی ہم وہاں جا کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے نہاں نہیں مہران بھئی کے لئے کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ جس رائٹ بھی ہاں سے لیں گے تو ساتھ سامنے بیچ ہوگا ہمارے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اگرچہ سمندروں لی شائیڈ پہ ویہدر صحیح ہے کچھ بہتر ہے پھر ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے پاس جو جیسے مجھر پہر کا تو انڈور میں کچھ انوارمنٹ اچھا ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ پھول پہ چلے جائیں گے آج نکلے تو ہوئے ہیں جانا تو ہے یہ دیکھیں ایریہ آپ چیک کر رہے ہیں ایک بیوٹیفول ایریہ ہماری دوستی کی شروعات بھی اس ہی ایریہ سے ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم گاڑی سے اتر کے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں ایریہ تو یہ ایریہ دیکھیں پورا ڈسٹی ڈسٹ ہو رہا ہے ریت کا توفان آیا ہوا ہے اور یہ سامنے بیچ ابھی میں اور وحید بھائی اجازہ لینے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت نہانا پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں کیا معاملات ہیں جی وحید بھائی بھائی آج تو پانی بہت زیادہ پانی ہے مگر یہاں کوئی نہیں ہے لوگ وہ نہا تو رہے ہیں پندرہ بیس بند ہیں وہ دیکھیں ایک سائٹ بھائی ایریہ ابھی ہم تجزیہ کریں کہ یہاں پہ نہانا چاہیے کیونکہ ریت کا توفان ہے ریت کا توفان ہے دیکھیں سامنے یہ بیلڈنگز نظر آتی ہیں جو اس ویڈیو میں یہ سامنے شارجہ کی بیلڈنگز نظر آتی ہیں لیکن وہ ابھی نظر نہیں آرہی ہیں حالانکہ سامنے سب نظر آتا ہے ریت کا توفان ہے یہ ادھر میں آیا ہوں بہت دفعہ میں ایک دفعہ شروع ہوئی نہ آتیتے ہیں یہاں پہ چلا بھی ڈیسائٹ ہوگا کہ کیا کرنا ہے محران صاحب گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں چلتے ہیں پہ ادھر میں دیکھتے ہیں محران بھائی ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں لیکن یہاں پہ معاملات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ ریت کا توفان ہے ہمارے ایکسپارٹ چیف انجینئر محکمہ محصمیات ہیں یہ پانی چڑھا ہوا ہے اور معاملات گڑھا ہے وہ معاملات بہت محران بھائی آج کا دن جائے آج کا دن جائے وہ بڑا ویکنڈ ہے اور چھوٹی کا دن ہے تو ہم نہیں چاہتے گے دیکھو اردیکہ کوئی بھی نہیں ہے ادھر تو جگہ ہی نہیں ہوتی یہاں پر یہ پارک ہے یہاں پارک ہے یہ ہے دبائی اچھا جی المامزر بیچ میں ہی ایک جگہ بانی ہے تھوڑی سی یہاں پہ ہم وعید بھائی نے کہا چلو یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں جیٹس کی ہوتی ہے لیکن اس وقت ظاہر ہے موسم ایسا ہے کہ انہوں نے جیٹس کی بھی جائے وہ اندر اندر کی بھی ہوں گی جیٹس کی نظر تو کوئی نہیں آرہی مجھے ویسے نہانے کا شوق ہے اور گہرے پانی میں نہانے کا شوق ہے جس کی کم سے کم بیس پچیس فٹ گہرائی ہو تو یہ جیٹس اندر آگئے اس کے فش ہیں اس کے اندر دیکھو دیکھو کتنے فش نظر آگئے ہیں آہ مچھلیاں ہیں اس کے اندر ساف پانی یہاں کے بیچیس کی یہ کالٹی ہے کہ پانی بہت ساف ہے یہ محولہ میران بھائی نے کہا بھائی میر ہو یہاں پہ تھوڑی سی ہو جائے مستی یہ بڑا فیموس اور وائرل سونگ ہے یہ میں نے ایسا ہی اس کو بولا میں کہ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ کافی ریٹس تو آئیں گے ہم نے کہا چلو پندہ سکینڈ تک کافی ریٹس نہیں آتے تو کم پندہ سکینڈ کے لیے لگا کے پھر دوبارہ پلے کریں گے تاکہ آپ کو پڑا کریں گے جی تو بیچ کا پروگرام تو ہمارا کینسل ہو گیا کیونکہ ریٹس کا توفان اتنا زیادہ ہے کہ مطلب آپ اس میں بلکل انچوائیں نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کیا پلان کرتے ہیں ہم غریبوں کے علاقے سے ہیں وہاں امیروں والے آفات نہیں آتے ہیں سینڈ سرم ہو گیا یہ وہ وہاں چھوٹے موٹے آفات آتے ہیں بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتے ہیں تو وہ آفات آتے ہیں یہاں والے امیروں والے آفات ہیں بڑا زلزلہ آ گیا بلڈنگ گر گئی سینڈ سرم ہو گیا اور یہ بھی ہم چاہی پینے ہیں لیکن شیشہ بھی ہم نے سوچے یہی ساف کریں گے تو سوک ہمارا پلان کنسل اس لئے ہوا تھا کہ وہ ہر جگہ سٹروم تھا سٹروم تھا جو انڈور پول اور آؤٹڈور پول گھوس گئی تھی جو ہے نا سینڈ چار چائے میں ایک میں شکر کم نہیں نہیں چار چائے میں ایک میں شکر کم چار چائے میں ایک میں شکر کم کیا ہو اس سے دور سے پسا جل جاتا ہے چار چائے بندن دیکھ لیتا دور سے اے رہے بیڈیو بن گئی نہیں تو کسی اس کی ویڈیو بنا رہا کیا بولے ویڈیو نہیں بناوں یہاں دوبائی میں ایک چیز ہے کہ لوگ ویڈیو سے بہت ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں اس لئے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا سے جو لوگ اسٹیاری ہو جاتا ہے حضور اللہ منشترین تو وہ لوگ پڑھے ملتے کر لگا یہ مجھے لگتا ہے جو خلی خلی ہوتے وہ بچارے ڈرت جاتے ہیں کیا رو ویڈیو نہ بنایں تیری میروانی کیا کہاں کی آلت یہ دیکھو بھئی کچھ نظر نہیں آرہا سینڈ سٹروم سے ہم سوچ رہے تھے یہ دیکھو شیشہ نیچے کر بھائی ریت کا توفان مہران بھائی کو میں نے بولا بھی تھا کہ بھائی یہ رکنے والا نہیں ہے تو لیکن بس کیا کریں نارملی ایک دو دن واہد بھائی کی مہربانی ہے شیشہ صاف کر رہے ہیں کیونکہ آپ ویوورز کا خیال ہم سے زیادہ واہد بھائی کو ہے بھائی چلو شیشہ صاف کرو اگر ہم واہ پر مارے گے تو اس میں سکریچ آ جاتے ہیں شیشہ صاف کرو آپ سوچوں گے مہران بھائی نے جو جو کونسی ٹپی سر میں پٹکا باندھا ہوا ہے جیسے پٹی لگی بھی ہے مٹکا اٹھانے والے ایسا کوئی سینی بھائی ان کے سر میں ہو رہا ہے درد مائگرین کا تو اس لئے پٹی ہم ابھی پیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہسپیٹل میں ایسٹر ہسپیٹل دبائی ایسٹر ہسپیٹل دبائی اور اچھا آپ بولیں گے کیوں بیٹھے ہیں تو بھائی مہران بھائی کو تھوڑا سا سر میں پہن تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو جائے وہ ہسپیٹل میں میں چیک کر آ لیتا ہوں کہ کیا ایشو آ رہا ہے ہم نے کہا چلو آپ چیک اپ کر آ لو ہم بیٹنگ میں بیٹھے ہیں اور ہسپیٹل پورا خالی ہے جی جی تو اب ہم ہسپیٹل سے آ گئے ہیں اور جائے ابھی ڈینر کی تیاری ہو رہی ہے میں تھوڑا لیٹ گیا ہوں تو ڈینر کے بعد انشاءاللہ آپ آج کا ولوگ اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ڈینر وہاں کچن میں ریڈی ہو رہا ہے سامنے کچن مہران بھائی آج اپنے ہاتھ سے جو وہ کڑائی کھلائیں گے ہمیں تو امید کرتا ہوں ہمیں کڑائی پسند آئی گے اور آپ کو یہ ولوگ پسند آئے گا چینل کو کنل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تینک یو موسیقی